ہزاروں عردوں کو ماں کہلو کوئی ماں نہیں بن سکتا ماں ایک ہزاروں مردوں کو باپ کہلو باپ ایک ہی ہے باپ خدا ایک ہے اس کی عطا سے ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے جب اس لڑکی نے کہا تمہاری ماں کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا پتہ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میری ماں کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا تو میں اپنی ماں کو آلڈ ہاؤس میں چھوڑ دیکھا جہاں پر بھوڑے پھلتے ہیں ھولڈ ہاؤس بن رہے ہیں اور ماں باپ کو لوگ وہاں چھوڑ دیکھیں فیشن چلا ہے ہم ماں کو وہاں چھوڑ دیکھیں پہلی مرتبہ ماں کے پاس بیٹا آ کر کہتا ہے ماں میں تمہیں کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ماں بڑی خوشوی پڑھا کیا آیا تھا کار کھڑی دی تھی اس کے بعد سے تو کبھی بیٹے کی کار میں بیٹھنے ہی نصیب نہیں ہوا آج بیٹے کا موٹ اتنا اچھا ہے کہ مجھے گھمانے لے جا رہا تھا کاپتے ہوئے بدن سے نکلی کبھی باہر نکل نہیں سکی کار میں بیٹھی کار چلی اور ایک اولڈ ہاؤس کے پاس کار رکھ دی ایسے میں وہ اترا اترنے کے بعد اولڈ ہاؤس کے زینے پر اپنی ماں کو بٹھایا اور ماں کو بٹھانے کے بعد کا ماں معافی چاہتا ہوں میری بیوی تمہارے ساتھ نبھا نہیں کر سکتی اس لئے اس نے تمہیں گھر سے نکالنے کے کہا تھا یہ اولڈ ہاؤس کے ماں یہیں اب تمہیں رہنے اچھا میں چلتا ہوں اور یہ کہہ کر کہ کار میں بیٹھا اور جلدی سے بھاگ گیا اس لئے کہ وہ بڑا آدمی تھا مالدار تھا پڑا لکھا تھا پورے شہر میں اس کی شہرت کی وہ چاہتا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے ماں کو چھوڑ کے بھاگ گیا ماں بیٹھے ہوئے رو رہی تھی آسو پوچھنی تھی ذرا سوچو جس نے اپنے سینے کا دودھ جسے دنیا دودھ کہتی ہے وہ کئی خون کے کتروں کا مجموع ہوتا ہے ہم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے بلکہ سینے کا خون ہماری ماں نے دودھ شکل میں ہمارے موں میں مچھوڑا ہے ایک ماں نے پورا شباب قربان اپنے شباب کو آگ لگا دی ہے ایک بیٹھے کو جوان کر لے یہ جوانی یو ہی نہیں ملی ہے یہ جوانی کئی شباب آگ لگے ہیں تب کہیں جا کر ہمیں جوانی نصیب ہوئی ہے ہاتھ پکڑ کے چلانا بھول گئے اپنے ہاتھوں سے کھلانا بھول گئے ارے جو رشتے تم بنا رہے ہو دوستوں کے اس کو نبھا دے ہو جو رشتے اللہ نے بنایا ہے اس کو کب نبھاؤ گے دس ہزار کی نوکری جس نے دی ہے اس کے آگے ہاتھ بان کے کھڑے رہتے ہو ارے جس نے جنم دیا ہے اس کے آگے ہاتھ بان کے کھڑے رہنا کب سے ہم نہیں دیکھ رہے گھروں میں ماں باپ آدم ماں باپ کی حیثیت کتوں سے بھی پتر ہو گئی ہے اوہ فلمیں سیریل اور ناویلیں پڑھنے والو فیشن کے نام پہ کتے پالنے والو کتوں کو چمتا چمتا کر کے چھوم رہے ہو کبھی اپنے ماں باپ کو بھی چھوم آئے کتوں کو چھوم رہے ہو کتے پال دے ہو ماں باپ گھر سے باہر کتے اندر وہ کتے وہ کتے جن کو پیلا ادھرے شریف پالوگے تو تمہارے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آئے کہاں وہ ماں باپ کی دعا جو تمہیں ولی بنا سکتی ہے کتوں کو بنا سکتی ہے عبدال بنا سکتی ہے ان کو نکالا گھر سے بہن کے گھر پہنچایا بھائی کے کانکہ پہنچایا اور کتوں کو گھر میں لارہے ہو صبح اٹھتے ہو تو جھوٹے موں پہلے کتے کو لے کے نکلیں کتے کے لیے کھانے کے لیے مول تک جا رہے ہو کبھی ماں باپ کے لیے بھی احتمالوں کے احتمال یہ قیامت کی نشانی ہے یہ قیامت کی نشانی کتے گھروں میں سوفوں پر بیٹھے ہیں اور ماں باپ مسجدوں کے زینے پہ مندروں کے زینے پہ سگنالوں پر بھیک مان لیں یہ آج ہمارا حال ہے تباہ نہیں ہوں گے برباد نہیں ہوں گے رسوہ نہیں ہوں گے اللہ ہوا پر ماں جو پٹے سے آسو پوچھ کے رو رہی تھی لیکن ایک بات پیاد رکھنا آگے بڑھنے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا کما تدین افتدان تم جیسا کروگے تمہارے ساتھ دن سنکھوں پہ اپنے ماں باپ کو خون کے آسو رولانے والوں کسی لڑکی سے پیار ہوتا ہے اور وہ ماں باپ کو دھکہ دے دیتے ماں باپ کہتے بیٹا وہاں ہم نے رشتہ نہیں کرنا تو کیا کہتے ہو ارے تم لوگ کا دور چلا گیا تمہیں کیا سمجھتا ہے یہی کہتے ہیں یاد رکھنا ماں باپ کو ناراض کر کے ہچ کو جاؤ گے تو خدا نہیں ملے گا ماں باپ کو ناراض کر کے رشتے کرو گے تو کونسی خوشی مل جائے گی اس لئے اللہ کے بندو یاد رکھو ماں ڈوپٹے سے آسو پوچھ پوچھ کے رو رہی تھی ایسے میں اولڈ ہاؤس کے کچھ سمجھ داران آئے کہ چلو نیا مہمان آیا ہے ان لوگوں نے چاروں طرف سے بڑی بی کو گھیر لیا بڑی اممہ چھپ رہو چھپ رہو چلو اب نہیں گزارا کرو جو ہوا چھوڑ دو اچھا وہ بڑی بی نے آپ کا نام نام لکھایا کا بچے ہے کا ایک دوتا بیٹا ہے اس کا نام نہیں بتایا پھر لوگوں نے کہا بڑی اممہ اس کا نام بتا دے بیٹے کا تاکہ کچھ حادثہ ہوتا ہوں اس کو افتلاح کر سکتے اس کا فون نمبر بتا دے نہیں بتایا جب بیٹے کا نام آتا ہسکیاں لے لے کر روتی ہسکیاں لے لے کر روتی بہت روئی بہت روئی اب کا بڑی اممہ نام تو بتائیں نام نہیں لیا تو کسی نے کہا چھوڑو چھوڑو بڑی بی کو بیٹا چھوڑ کے بھاگا ہے تو بہت ناراض ہے اس لئے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیتی بس کسی کے اتنا کہنا تھا آنکھیں تن گئی جذبات بدل گئے اور کہے خبردار میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ پرانے یہ ماں ہے آلڈ ہاؤس پہ رکھنا ہو تو رکھنا ورنہ نکال دو میں کہیں بھی زندگی گزار لوں گی لیکن میرے بیٹے کے خلاف کچھ مدبک نہ وہ مجھ سے گداری کر کے گیا ہے لیکن بیٹے کا نام اس لئے نہیں لے رہی ہوں کہ وہ ناراض ہوں اس سے نہیں ناراض نہیں ہوں بیٹے کا نام اس لئے لے رہی ہوں کہ اپنی شہر کا مشہور آتی ہے اگر نام لے لوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چڑی جائے گی اپنے بیٹے کی عزت کو بچانے کے لئے اس کا نام نہیں لے رہی یہ ماں کی ممتہ ہوتی ماں کی ممتہ آخری بار کس میں اکھیلز کروں گی حضور احترام انسانیت سکھانے حضور میں سکھایا پاگل آئے ان کو عزت دی پاگل خونتوں کو تک حضور نے نواز آگا سب کہتے ہیں بچیاں زندہ دفن ہو رہی تھی ان کو بچایا بیوہ چٹاؤں پہ جل رہی تھی ان کو بچایا لیکن ماں کے لئے جو حضور کے جذبات ہیں وہ حضور کے اپنے جذبات ہیں بات این کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی امی جان کا ذکر کر کے بات ختم کرنا چاہتا حضور کی پیاری امیہ جسے آمینہ کہتے ہیں اپنے افتدہ میں ذکر سنا حضور کی امی جان کا ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں ہے اور حضور کی امی جان کا وصال صرف 21-22 سال کی عمر میں ہو گیا بھر جوانی میں وہ دنیا سے گئی بہت اچھی شائرہ کی شیر کہنا جانتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ کی نات اگر کسی نے کہی ہے تو وہ حضور کی امی جان سیدہ آمینہ ہے اور وہ اشعار ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے سیدہ آمینہ چھ سال رسول اللہ کی عمر کی اپنے شہلادے سے کہتی ہے بیٹا تم نے اپنے بابا کو تو نہیں دیکھا چلو میں تمہیں تمہارے بابا کی قبر کی زیارت کرا کے لاتی یعنی اللہ کے رسول اللہ السلام کا سب سے پہلا سفر اگر چھ سال کے عمر میں ہوا ہے تو کہاں کے لیے ہوا ہے مدینہ منورہ کے لیے ہوا ہے اس وقت تک تو مدینہ نہیں تھا بلکہ اس کو یسرت کہا جاتا تھا اور ان کے والد کا مزار سرکار عبداللہ کا مزار مدینہ منورہ میں ہی تھا تجارت کے لیے گئے تھے واپس آ رہے تھے بیمار ہوئے وہیں رکھے اپنے ننیال میں اور وہیں پر انتقال ہو گیا تو وہاں والد کے مزار کی زیارت کے لیے لے کر کے گئی اور جب واپس لوٹ رہی تھی تو اتنی بیمار ہو گئی تین لوگ کے قافلے میں ام ایمن سرکار عامنہ اور ہمارے آقا حضور کی عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال ام ایمن حضرت عبداللہ کی کنیز تھی جو حضرت عبداللہ کے بعد حضرت عامنہ کے خدمت میں آگئی تھی یہ تین رکھنی قافلہ مکہ کی طرف جا رہا تھا ایسے میں سرکار عامنہ کی طبیعت زیادہ علیل ہوئی شوہر کے صدمے میں شوہر کے صدمے میں جب بیمار ہوئی تو ام ایمن سے کہا ام ایمن اب میں بہت دیر تک کے نہیں چل سکوں گی اس لئے کھرم کرو کہیں رکھ جاؤ میرے اندر حرمت نے یہ چلنے کی تو ام ایمن نے کہا سرکار یہ ایک چھوٹا سا تیلہ ہے یہی پر رستے سکھٹ کر کے رکھ جاتے ہیں ابھی بھی وہ چھوٹا سا تیلہ موجود ہے دنیا کے اندر رستے سکھٹ کر کے اس تیلے پر چھڑے سواری کو چڑھایا اور ایٹ کر سرانہ بنا کر اور ایک چادر بچھا کر حضور کی امی جان سیدہ آمینہ کو لٹا دیا حضور اپنی امی کو بیمار دیکھ کر چھ سال کے انہوں نے بہت پریشان ہوئے اور ماں کے سینے کے قریب بیٹھے جب ماں کے سینے کے قریب بیٹھے تو حضور کی امی جان حضور کو دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی یہ حضور علیہ السلام کی اپنی ماں سے آخری ملاقات ہے حضور علیہ السلام کی اپنی امی سے آخری ملاقات ہے سرکار آمینہ لیٹی ہوئی ہے حضور سینے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں حضور ماں کو دیکھتے ہیں رو رہے ہیں اور ان کی امی ان کو دیکھ کر رو رہی ہے کیونکہ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے جب ماں روتی ہے تو بچے بھی رو پڑتے ہیں آپ کے بچپنے بھی ایسا ہوتا ہوگا ماں کو دیکھ کر کے ہم بھی روئے ہیں کسی میت میں ماں رو رہی ہے کون مرا کون نہیں مرا ہمیں نہیں پتا ماں رو رہی ہے تو ہمیں بھی رونا آیا ہے جب جب ماں روئی ہے تو ہمیں بھی بچپن میں رونا آیا حضور ماں کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں ماں کیوں رو رہی ہے ماں جانتی ہے حضور رو رہے ہیں ماں کو دیکھ کر کے لیکن ماں اس لیے رو رہی ہے کہ میرے بیٹے کا یہ آخری بیدار ہے اس کے بعد اب میں ان کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی اور اس کے بعد حضور کو دیکھتے دیکھتے ناک کہہ رہی ہے ناک کے اشعار امان مستلانی جیسے بزرگوں نے ابھی اپنی کتابوں میں لکھا بھی موجود ہے سرکار امانہ کے جو اشعار ہیں اس کا مفہوم چند اشعار کا مفہوم پیش کر رہا ہوں حضرت امانہ اپنے اشعار میں کہتی ہے میرا بیٹا وہ ہے جو کبھی بوتوں کی مدد نہیں کر سکتا کبھی بوتوں کا پرچار نہیں کر سکتا اس سے حضرت امانہ کی عقیدیں کبھی پتا چل رہا ہے میرا بیٹا بوتوں کا پرچار نہیں کر سکتا بوتوں کی مدد نہیں کر سکتا اور فرمایا اللہ ہوا کر میں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے کہ مشرق و مغرب اس کے نور سے منبر ہو جائیں گے میں نے پیدائش کے وقت تو جو مناظر دیکھے ہیں وہ مناظر اگر سچے ہیں تو میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی بڑا مقام ہوگا اور آخری شیر یہ تھا کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی ہر زندہ کو موت آ جائے گی لیکن آمینہ کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا آمینہ کا ذکر مشرق و مغرب میں ہمیشہ باقی رہے گا ہمیشہ میرا ذکر ہوگا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے اس میرے بیٹے کی وجہ سے ہر لوگ میرا ذکر کریں گے ہر انسان میرا ذکر کرے گا اے ابواقی ملکہ اس محفظ میں دمجھو کر کے دیکھ لیں آج کسی کی ماں کا ذکر ہو نہ ہو اے سرکار آمنہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ تم نے ہمیں وہ شہزادہ آتا کیا ہے وہ بادشاہ آتا کیا ہے جس پہ ہمارے ماں باپ کی عظمت ہمیں سکھائی ہے ہمارے ماں باپ کا مقام میں سکھایا ہے سرکار آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ یہ اشارت پڑتی ہے اور آخری ہچکی آتی ہے اور سرکار آمنہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں آخری ہچکی آتی ہیں اور ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جیسے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جیسے آنکھیں بند ہوئی حضور نے پہلی مرتبہ اپنے سامنے کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا یہ پہلا حادثہ تھا کسی کو دنیا سے اور وہ بھی کس کو دیکھا ماں کو کوئی نہیں ہے پورے جنگل میں حضور اکیلے ہے اور ایک کنیز ہے اور ماں کو آخری اچھکی آ رہی ہے اور ماں آکھیں بند کر لیتی ہے حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلاتے ہیں امی امی جو تم پڑھ رہی تھی یہ فرپ ہو حضور بہت معصومیت کے ساتھ ماں کو ہلا کے کہتے ہیں ماں ابھی جو تم پڑھ رہی تھی جو نات کے شہر پڑھتے ہیں ابھی پھر پڑھو کتنا کہنا تھا امی امن نے حضور کو سینے سے چھمٹا لیا اور کہا بیٹا جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے یہ تو اللہ کی حکمت تھی یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ابھی پردہ منظور تھا ورنہ اگر دوسری مرتبہ حضور کہہ دیتے تو دنیا دیکھ لیتی کہ میرے نبی کی امی بول پڑھتی لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی پردہ منظور تھا میرے نبی کو امی امن نے کہا شہزادے تو باری امی انتقال کر گئی اور جو انتقال کر جاتے انہیں دفن کیا جاتا ہے میری قوم کے جوانوں اگر یقیناً حضور سے اشک ہے حضور سے محبت ہے تو یہ حضور کی امی کی داستان ہے آقا علیہ السلام نے امی امن سے کہا جب دنیا سے چلے جاتے تو دفن کرنا ہوتے ہاں ہمیں قبر کھو دیئے امی امن کے ساتھ مل کر میرے نبی نے اپنی ماں کے لئے اپنے ہاتھوں سے قبر کھو دی اور المختصر یہ کہ جب قبر کھو دی ہے ماں کو خودی قبر میں اتر کر کے دفن کیا ہے اور دفن کرنے کے بعد جب مٹی برابر کی تو امی امن نے کہا چلو کیونکہ تمہاری امی نے کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کو میری سمانت کو صحیح سلامت اس کے دادہ تک پہنچا جائیں امی امن نے کہا چلو اب ہمیں مکہ جانا ہے تو سرکار نے کہا امی امن میری امی ننے بچے ماں کے وغیر نہیں رہتے نا تو چھے سال کے میرے آقا تھے جب امی امن نے کہا چلو اب مکہ جائیں گے کہا امی امن میری امی جب کہا میری امی تو امی امن نے کہا اب تمہاری امی مکہ نہیں آئے گی وہ یہی رہے گی ہاتھ چھڑایا پھر تیلے کی طرف گئے ہاتھ چھڑایا جس تیلے پر حضور کی امی کا مزار تھا پھر تیلے کی طرف گئے اور تیلے کی طرف جانے کے بعد امی امن کہتی ہے جب میں دوڑ کر گئی تو کیا دیکھا کہ ماں کی کمروں سے لپتے ہیں اور رو رہے ہیں لپٹ کر رو رہے ہیں جب میں نے سنا بس اتنے جملے تھے امی تمہیں تو پتا ہے نہ کہ تمہارے سیوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں تم بھی چھوڑ کر چلی تمہیں تو پتا ہے نہ کہ تمہارے سیوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں تم بھی چھوڑ کر چلی میں نے اٹھایا سیدھے سے لگایا میرے لال چلو اس امانت کو عبد المطلب تک مکہ پہنچانا ہے ام ایمن کہتی ہے جب میں ان کو گود روے لے کر دیلہ اتر رہی تھی وہ پلٹ پلٹ کر اپنی ماں کے مزار کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے تھے اس منظر کو یاد کریں ماں کے باغیوں نبی کے وفادات نہیں ہو سکتے جب تک ماں سے بغابت کرو گے باب سے بغابت کرو گے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں ام ایمن جب دیکھتی ہے کہ حضور پلٹ پلٹ کر دیکھ ام ایمن بھی رو پڑ پڑے پتہ نہیں حضور کتنا روئے اور کس طرح چکھ ہوئے اور آسو کس طرح خشک ہوئے ام ایمن حضور کو لے آئی پوری زندگی فیل حضور اپنی امی کو یاد کرتے رہے ہیں اور بہت یاد کرتے رہے ہیں آخری بات یہ ہے کہ حضور نے ہر لمحہ ماں کو یاد ماں کو بھولنے والو حضور نے نبی ہونے کے بعد بھی اپنی ماں کو یاد جس کے گھر میں ہر چیز تھی اس نے ماں کو یاد کیا اور یاد رکھنا ہر خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں یہ فطرت ہے ہر گم میں ماں باپ یاد آتے ہیں یہ فطرت ہے لیکن ماں کو ستانے والے اور باپ کو ستانے والوں کو جب ماں باپ یاد آتے ہیں تو ان کی خوشی گم میں بدل جاتی ہے اور وہ تو ہمیشہ گمگین ہی رہتے ہیں لیکن میرے آقا جنہوں نے چھ سال تک سریب چھ سال بھی نہیں بلکہ ماں کی صحبت زیادہ پائی بھی نہیں چار سال تک تو حلیمہ کے گھر رہے دو سال ماں کے ساتھ رہ سکے لیکن ماں کو بہت پیار دیا ماں سے بہت پیار لیا ایک دن حضور علیہ السلام اکثر امی کو یاد کرتے تھے سرکاری آمنہ اور امی جان جو نبی کائنات کی جان ہے وہ نبی کی امی جان آمنہ امی جان آمنہ ہے حضور ان کو یاد کرتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے اشاہ کے وقت کا انتظار ہے توجہ کرنا بھائیو مغرب کی نماز ہو چکی ہے ہمارے گھڑیاں لگی ہوتی ساڑھے آٹھ بجے اشاہ سو آٹھ بجے اشاہ پونے نو بجے اشاہ گھڑی کے مطابق لوگ آتے جاتے اس دور میں گھڑی کا تصور نہیں تھا مغرب پڑھ کر لوگ انتظار کرتے تھے اشاہ کا وقت شروع ہوگا حضور مسلحے پہ جائیں گے اشاہ پڑھ کرتے گھڑوں کو جائیں گے مغرب ہو چکی ہے اشاہ کا انتظار ہو رہا ہے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں جانے والے جا چکے ہیں آنے والوں کا انتظار ہے حضور مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے اچانک صحابہ کی عادت تھی جب بھی حضور مسجد میں بیٹھے ہوتے کہیں بیٹھے ہو تو صحابہ حضور کو تکتے رہتے تھے کیونکہ جانتے تھے حضور کو دیکھنے سے کیونکہ حضور کو دیکھنے سے صحابی بنتا ہے کروڑوں سال کی عبادت سے کون کیا بنتا ہے اللہ اکبر تو صحابہ حضور کو دیکھتے رہتے تھے اچانک صحابہ اکرام میں ایک منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں تنہائی میں سب سے الگ الگ اور سر جھکا کر کے حضور کی آنکھوں سے خاموش خاموش آنسو نکل دیں خاموش خاموش آنسو اور وہ آنسو داری شریف پر آتے اور نچھاور ہوتے ہیں دامن کی طرف صحابہ کو اپنے خوشی سے زیادہ حضور کی خوشی عزیز تھی اور اپنے غم سے زیادہ حضور کی بیچینی ان کو بیچین کر دیتی تھی جب صحابہ اکرام حضور کو تک رہتے اچانک دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آسو ہے تڑپ گئے اور تڑپنے کے بار قریب آئے اور از کی آقا رونے کی کوئی وجہ تو معلوم نہیں ہوتی سرکار ہمارے ماں باپ آپ کے قرمان بتائیں کس چیز نے آپ کو رولایا ہے میرے آقا فرماتے صاحبو آج مجھے میری ماں یاد آگئی ہے آج مجھے میری ماں یاد آگئی ہے ماں کو ترپانے والوں جو کونین کبالیے وجہ تکلی کے کائنات جن کو ماں یاد آتی ہے آپ کو بھی یاد آئے گی بہت معافی کے چھاچ ساتھ دو جملے سننے بات آگے بڑھنے سے پہلے ہم لوگوں کے ہاتھ پہنچ چمنے والوں ہمارے ہاتھ پہنچ چمنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی ہماری دعوتوں میں گرم گرم کھانوں کا احتمام کرنے والوں کچھ نہیں ملے گا اگر تم نے ماں باپ کو ترس آیا ہے تو جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چمنے اور پہلے ان کے ہاتھ چمنے فیلی دھراؤ اور اگر وہاں ہاتھ نہیں چمنے تو یہاں ہاتھ پہ چمنے سے کچھ نہیں تمہاری جنت میں تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے تم انہیں چھوڑ کر کے ادھا ادھا بھٹک رہے ہو علماء سے کہتے ہیں سلیم علیہ دعا کریں شم صاحب دعا کریں امین القادری دعا کریں یاد رکھنا ہماری دعائیں کتنا بھی نیک پریزگار متقی ہو ہماری دعائیں قبول بھی ہے رنگ بھی ہے لیکن جاؤ سند یافتہ سرٹی فائن دعا جو حضور نے بتائی ہے فرمایا ماں باپ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہو دعاو والد ہی لے والد ہی کا دعائی لکم تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لئے ہوا ان کی دعائیں چھوڑ کر ادھا ادھا دعا کے لئے بھٹک رہے ہو حضور نے فرمایا بلکہ کیا بہتا دعاو والد ہی لے والد ہی کا دعائی لکم نبی بھی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جیسے میری دعا تمہارے حق میں ہیں ویسے تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں ہیں بتاؤ کیا سید الانبیہ کی دعا رد ہو سکتی ہے تو جیسے سید الانبیہ کی دعا رد نہیں ہوتی حضور کے صدقے میں حضور نے بتایا تمہارے ماں باپ اور یہ بات کیا کچھ لوگ ہم سے ماں باپ کی فضیلت سنے بڑھ حضرت میرے اببہ تو شراب پیتے ہیں وہ تو جواں کھیلتے ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے میں نے کہا باپ شراب پیتا ہو جواں کھیلتا ہو شرابی ہو جواڑی ہو کچھ ہو اس کا احترام آپ پر فرق نہیں ہے کیونکہ باپ کا احترام نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ماں باپ کا احترام ماں باپ ہونے کی وجہ سے اس کو یاد رکھنا بلکہ اللہ نہ کرے ماں ظن اللہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی ان کا حق اگر ہے ایک صحابی آجر ہے حضور میری امی کافی رہے اور وہ شراب بھی پیتی میں کیا کرنے سرکار نے محبت سے منع کر شراب پیمے کے لیے اور اگر نہیں مانے تو جب وہ شراب پی کے بہوش ہو جایا کریں تو اس کو اٹھا کے اپنے بستر پر لے کر دیں دیکھ رہے ہمارا مذہب یہ ہے کافر ماں باپ کبھی حق ادا کیا جائے اپنے مسلمان ماں باپ کو چھوڑ دیا بہانے کرتے ہو اللہ دور رہی ہے سنو ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے جس دن تم ماں باپ بنوگے آج جتنا ستا رہے ہو اس سے زیادہ ستائے جاؤ گے بدعا کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں یہ حدیث پاک کا محصوب ہے اگر مار رہے ہو تو مار کھاؤ گے اور یہ بھی سنو ایک مار رہے ہو دو تماشے کھانے کے لیے تیار رہنا ایک وقت تو بھوکا رکھ رہو دو وقت تو بھوکے رہنے کے لیے تیار رہنا گھر سے نکال رہو گھر سے پھیکے جانے کے لیے تیار رہنا اپنی جوانی پر اتنا خرور اچھا نہیں ہے جید چھوڑ دیا مذہب چھوڑ دیا مسلکت سے دور ہو گئے آؤ اپنے نبی کی زندگی حضور علیہ السلام رو رہے ہیں اور جب حضور کی آنکھوں میں آسو ہے صحابہ نے پچھا کر کیوں رونے رونے کی وجہ معلوم ہے پر میں میری امی کی یاد آگے میری ماں مجھے یاد آگے جب ماں کا نام سنا سب صحابہ رو پڑے سب رو پڑے سب رونے لگے سرکار آمینہ کی یاد سب کو آگے جب روتے روتے کچھ افاقہ ہوا تب حضور نے کچھ کہا سب نے کان لگائے تو الفاظ یوں ترتیب پائے کاش آج میری امی ظاہری زندگی میں حیات ہو آج میری امی یہ حضور کی الفاظ ہے مخفوم کے طور پیز کرنا آج میری امی ظاہری زندگی میں حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا میں ایسا سوچتا ہوں کہ شاید اس لئے یہ بات ہو رہی ہو کہ آمینہ سرکار کہتی تھی نا کہ میرا بیٹا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا تو آج وہ ساری چیزیں تو ظاہر ہو گئی نا تو آج میری امی یہ سب دے کے کتنا خوش ہو ہماری امیہ بھی خوش ہوتی ہے آپ کی امیہ بھی آپ کی ڈگری دے کے آرے چل گئے دنوں پر پھر میری آقا نے دوسلا جملہ کہا اگر آج میری امیہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا تب صحابے کرام نے سوالیاں نگاؤں سے حضور کے چہرے پہ دیکھا حضور کیا ہوتا سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امیہ کو میری ضرورت پڑھ جاتی ہے میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا نبی کی نماز ہے پڑھا نہیں رہے پڑھا رہا ہوتا اب میری امیہ کو میری ضرورت پڑھ جاتی ہے میری امیہ مجھے پکارتی میرے بیٹے محمد ادھر آو علاقہ اس لحظے میں انہوں کو کوئی پکار نہیں سکتا لیکن آقا فرمارے کاش محکوم کے طور پیس کرو کاش میری امیہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ان کو میری ضرورت پڑھا رہا ہوتا وہ مجھے آباز دیتی میرے بیٹے محمد ادھر آو صحابہ اکرام نے خیرت سے دیکھا شرکار برماتے ہیں میں ماں کی آواز سنتا نماز چھوڑ دے ماں کی آواز چھوڑتا سنتا نماز چھوڑ دے اور نماز چھوڑ کر لبیک لبیک ماں وہ لبیک کہتے ہیں لبیک لبیک کہتے ہیں لبیک یا امیہ اے میری ماں میں حاضر ہوں یہ کہہ کر نماز چھوڑ کر میں اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا بتاؤ احترام انسانیت کو انفرنس کرنے والوں محسن انسانیت میں ماں کا احترام سے گیا آج گھر گھر میں ماں کی آنکھوں میں آسو ہے میں بات آخری میں یہ ہس کر دوں اس لئے کہ مجھے کہنے کی عادت نہیں کہتا تو میں بے چین رہتا ہوں میں مذہبی لوگوں میں بھی ماں باپ کا وہ احترام نہیں دیکھ رہا ہوں جو اللہ کی رسول نے حکم دیا تھا مذہبی لوگ بھی ماں باپ کو بس اتنا ہی پالتے ہیں روٹی دے دو کپڑا دے دو مکان دے دو باقی کوئی عزت نہیں ہے بھائیو روٹی تو لوگ کتے کو بھی دے دیتے ہیں روٹی اور کپڑا تو لوگ نوکروں کو بھی دے دیتے ہیں ماں باپ کو کیسے رکھنا چاہئے سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا نے لکھا فرماتے ہیں ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھو اور ان سے بات کرنے سے پہلے اجازت لو جب وہ اجازت دے دیا کرے تو اس طرح بات کیا کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے اور حدیث میں آیا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے اوف اوف بینک ولا تقل لہما اوف ولا تنہرہما نہ ان کے سامنے اوف بھی مت کہو ان کے سامنے اوف بھی مت کہو اللہ اکبر ولا تقل لہما اوف ان کے سامنے اوف بھی مت کہو ولا تنہرہما اور ان کو جھڑکو نہیں مت جھڑکو اور کب جب وہ بوڑے ہو جائیں کیونکہ بوڑے ہو جانے پر انسان کی عادت ہوتی ہے ایک بات کو چار بار کہنے کی بگ بگ کرنی کی عادت پڑ جاتی ہے قرآن کہہ رہے ہیں جب بوڑے ہو جائیں یعنی بگ بگ کرنی کی عادت پڑ جائے بے بات کی بات کرنے لگے بے موقع بات کرنے لگے اٹھ پٹانگ حرکت کرنے لگے ان کو جھڑکو مت بلکہ کیا فرمایا ان کے لئے اپنی باہیں بچھا دو ان کے لئے اپنی باہیں بچھا دو بھائیو ایک بات کوئی تقریر یاد نہ رہے یاد رہے یا نہ یاد رہے ایک بات یاد رہتنا ہزاروں سال کی عبادت کی محنت آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکیں جہاں ماباپ امتوا آپ کو پہنچا سکیں اگر آپ تھک نہیں گئے میں صرف ایک روایت پڑ رہا ہوں اور بات پوری کرتا ہوں ایک بار حضرت موسیٰ قلیب نے پوچھا اللہ سے اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہو توجہ بات پوری ہو رہی پوری ہو چکی لیکن آپ کے شوق کو دیکھ کر مجھے یاد آیا بہت اچھے سے سنتے دو ترکل والے ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھیں یہ آپ کے علماء کی تربیت ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرا پڑوسی جنت میں کون ہوگا اللہ کی طرف سے جواب آیا ایک قسائی ہے قسائی قساب گوشت و فروش گوشت و فشت اللہ وہ تمہارا پروسی جنگ اگر قساب برادری کے لوگ اگر موجود ہو برا مت ماننا آدمی اصل میں کیا ہوتا ہے نا پیشے کی وجہ سے بے باپ ہوتا ہے جیسے جو کھیتی کرتے ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ جانوروں کا دھندا کرتے ہیں تھوڑا وہ بولتے زیادہ ہے کاروبار انسان کو بڑھ جو لوہے کا کاروبار کرتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں یعنی کاروبار کا ساتھ ایسی گوشت بیشنے والا بھی کیونکہ لوگ اس کو اتنا ستاتے ہیں وہ تھوڑا سخت دل اور زبان کا تیز ہو جاتے ہیں لوگوں پیسے وہ فطریت اور پیسے نہیں ہوتے ہیں لوگ ستاتے ہیں ذرا ہڈی کم ڈال چچڑا مت ڈال یہاں کا گوشت دے وہاں کا گوشت دے وہ کتنوں کو دے گا دو رانے کتنوں کو دے گا دو دستیں کتنوں کو دے سب اس کو ستاتے تو وہ پیز ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں گوشت بیشنے والا حضرت موسیٰ کو حیرت ہوئی یعنی کلیم جیسا پیغمبر اور اس کا پڑوسی اور ساتھی جنت میں کون کسائی کساب یہ تو اس کی عطا ہے اس کی عطا ہے جس کو جو چاہے عطا کرے لیکن جب سنا تو حیرت ہوئی کسائی نبی کا پڑوسی بھئی عالی ہوتا تحجد گزار ہوتا یہ ہوتا وہ ہوتا وہ ہوتا الگ بات کی لیکن کساب اسری کساب تو عرض کر دی ملنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں راز تک پہنچ تو زکوں کساب میرا پڑوسی کیسے بن گئے حضرت موسیٰ کہے اللہ نے بتایا وہ کسٹ تو بیچ رہا تھا صبح سے دو پیر تک دیکھا مچ مچ سب چل رہی ہے لے دے چل رہی ہے اور لوگ آتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں وہ بھی بات نہیں کرتے ہیں بڑا تیز بھی راج ہے تو چاہتا ہے یا اللہ یہ کیسا میرا پڑوسی پھر جب وہ سمیٹ میں لگا تو کہے اور کہنے لگے کہ میں مسافر ہوں میں آپ کے ساتھ کچھ بات گزارنا چاہتا چلو لے گیا گھر پوشٹ لے گیا پکایا پکانے کے بعد ایک توکرہ لٹک رہا تھا اس توکرے کو اس نے اتارا اور اتارنے کے بعد پہلے اس نے کھانے میں روٹی چوری توکرے کیے نرم کیے اور نرم کر کے جب وہ نرم ہو گیا تو پھر اس نے اس نرم لکمہ اس توکرے میں ڈالا جب توکرے میں ڈالا تو توکرے سے آواز آئی اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے تو اس کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دے میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے تو حضرت موسیٰ کا اس کو جنت میں پڑوسی بنا دے کیا ہوا حضرت موسیٰ سمجھ گئے اس کا کوئی عمل ہوئی ہے صرف اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ دبارک بطالہ نے حضرت موسیٰ کا اس کو جنت میں پڑوسی اب بتاؤ بھائی جب ماں کی دعا سے ایسے اکڑ باد آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس مل سکتا ہے تو ماں کی دعا سے ہمیں روزی کیوں نہیں مل سکتی ماں کی دعا سے اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا ماں باپ کی دعا سے ہمارا گھر کیوں نہیں بن سکتا اگر نبی کو مانتے اور نبی کے فرمان پر یقین ہے تو یاد رکھنا کسی بھی بابا کے تعویز میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنے ماں باپ کی دعا میں تعویز ہے جس کے ماں جتنی ماں باپ کی دعا میں طاقت ہے کسی وظیفہ کو اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا پاورفل ماں باپ کی دعا ہے لیکن ایک بات کہوں ایک ہوتا ہے دعا کروانا ایک ہوتا ہے دعا لینا دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے دعا لینے کی اہمیت ہے اس نے ماں سے دعا کروایا نہیں ماں سے دعا لی کروانے اور لینے میں کیا فرق ہے ایک وہ ملا حضرت دعا کرو حضرت دعا کرو حضرت دکھیں دے رہے پھر بھی دعا کرو حضرت اور یہ کرو پھر بھی دعا کرو حضرت یہ دعا دے دی گئی مگر یہ بھی قبول ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں لیکن ایسا کام کر دیا دعا کی گزارش نہیں کی دل سے نکل گئی جا تیرا بھلا ہو جائے جا یہ ہو جائے جو بھی کامیاب ہوا دعا کروانے سے نہیں ہوا دعا لینے سے ہوا قریب نواز میں سب بچے پتھر مار رہے تھے مجزوب کو بانگ میں بلایا اور بلا کر انگور کھلایا دل سے دعا نکلی جا اللہ تجھے مقام عطا کرے گوثے پاک کو دو ساتھیوں نے گوثے پاک کے دو ساتھیوں نے اس کتب کا امتحان لیا ایسا سوال پوچھوں گا جواب نہیں دے سکیں گے میں بھی کچھ پوچھوں گا بولو یہ لیکن گوثے پاک نے کہا ارے ہم تو صریف عدد کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے اس کتب کے دل سے دعا نکلی تو نے میرا عدب کیا جا ایک وقت آئے گا کہ تو پگداد کے ممبر پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سب تیرے آگے گردن جھکا دے گے اس طرح بے سمار مشالے ہیں کسی نے دعا کروانے سے ترقی نہیں حاصل کی دعا لینے سے ترقی ہے اور وہ بھی دعا لے رہا تھا بھائیو ماں کی ایسی خدمت کرو باپ کی ایسی خدمت کرو تو تمہیں کہنا نہ پڑے ماں باپ کی دل سے نکل جائے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے حتیٰ کہ ماں کے شکم میں رہنا بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں حتیٰ کہ باپ کی پیشانی میں رہنا چاہیں بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں وہ ایک ذات ہے اور صرف ایک ذات ہے جسے انسانیں کامل کہتے ہیں اللہ ہو اکبر میں صرف اشارہ دے کر اپنے انوان کی طرف آنا چاہتا ہوں میں حیاء کے پردے میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں دنیا کے کسی انسان کا ملاد نہیں پڑھا جا سکتا پڑھا نہیں جا سکتا دیکھو لوگ دنیا میں جہنٹیاں مناتے ہیں پیدائش کا دن مناتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں کہ پیدا کیسے ہوئے تھے یاد رکھنا برت ڈے سب کا منایا جاتا ہے لیکن کسی کا برت پڑھا نہیں جاتا ہے اور پڑھا بھی نہیں جا سکتا ہے اس لیے کہ اگر پڑھو تو انسان کے خیالات منتشر ہو جائیں گے اگر پڑھو تو انسان کی افکار اور نظریات پر ایک تسلسل نہیں بلکہ تزلزل قائم ہو جائے گا لیکن ایک ہستی ہے جسے مصطفی جان رحمت کہتے ہیں وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے ہم جس کی بلادت پڑھتے ہیں بلادت اتنی دے مثال ہے کہ ان کی امی جان کہتی ہے جب پیدا ہوئے تھے تو ہر نجاست سے پاک پیدا ہوئے تھے جب پیدا ہوئے تھے ہر گندگی سے پاک پیدا ہوئے تھے حالت یہ ہے فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا تھا کہ میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھ لئے تھے یہ میرے نبی کی پیدائش ہے حد تو یہ ہے میرے بھائیو ہم نے کلمہ پڑا ہے لیکن اپنے نبی کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے اللہ ہوا پر یاد رکھنا نبی کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش مت کرو نبی وہ ذات ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا نبی تو مرکز ہے نبی تو محور ہے نبی تو آئے تھے اللہ ہوا اکبر تمہیں امت بنانے کے لئے لیکن نبی دشمنی میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسے اللہ نے ماننے کا حکمت دیا تھا نہ دانو سب کو ماننے والو پہلے اپنے نبی کو تو دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اللہ نے ان کو شان کی آتا کی ہے ان کی اپنی جان کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کے نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شان کے محلات دیکھ لیے جو اپنے نور میں اپنی ماں کو اتنا دکھاتا ہو اللہ نے اس کو دیکھنے کے لئے کتنی آنکھیں اندازہ فرمائیں جب ماں کے شکم میں تھے اما سرکار آمینہ کہتی ہے میں اپنے پیٹ سے اللہ کی ذکر کی آواز سنا کرتی تھی اللہ اللہ اندازہ فرمائیں اسی لئے آوازت آمینہ فرماتی ہے پیدا ہوئے تو دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے تھے اور اس کے بعد انگلی آسمان کی طرف تھی اور کلمہ پڑھ رہے تھے اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے اور ایک ہاتھ زمین پر تھا اللہ اکبر خدا کی توحید بیان کرنے کے بعد بیشانی کو زمین پہ رکھے کہا رب پہ حبلی امتی رب پہ حبلی امتی یہ نبی کی بلادت کا ذکر ہے زمانے میں آئے وہوں تانے والے کوئی تُس آیا نہ ہو آنے والے سراجم و نیرہ لعب پانے والے جمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ اکبر اپنے نبی کتنے عظیم ہیں اپنے نبی کتنے حسد والے ہیں اپنے نبی کتنے جمیم ہیں اپنے نبی کتنے بے مثال ہیں کیسی ہستی ہے نبی کی کیسی شان ہے نبی کی جن کی صبح بے مثال ہیں جن کی شامے بے مثال ہیں اللہ اکبر سیرن کا جو گوشہ پڑھو اس میں نبی بے مثال نظر آتے ہیں لیکن آج انوان ہے محسن انسانیت وہ سارے انسانوں کے لئے محسن بن کر آئے تھے انہوں نے سارے انسانوں پر احسان کیا ہے اللہ اکبر انسان پر ہی نہیں انسانیت پر بھی ان کا احسان ہے آپ کو پہلے میں یہ بات بتاؤں ان کے آنے سے پہلے اب توجہ کریں میں اپنے انوان کی طرف آ رہا ہوں ان کے آنے سے پہلے ان کے آنے سے پہلے انسان کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان بندر سے ترقی یافتہ کرنے والا ایک عجوبہ ہے پہلے انسان بندر تھا اب بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں لیکن ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ ہیومنز کی کتنی تظلیل کرتے ہیں ذرا گوھر تو کریں کہتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہونے والے عجوبے کا نام ہے یہ ان کے آنے سے پہلے تصور انسانیت تھا اور وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ پہلا انسان آدم تھا نوجہ کریں اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن کے آگے فرشتوں نے سیدھا تھا اب بتائیں انسانیت کے کونسپٹ کو سب سے پہلے جو کلیر کر رہا ہے تصوری انسانیت میں کے اسلام میں لوگ کہہ رہے تھے کہ انسان بندر تھا پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے اور ہمارے اب پہلا انسان آدم ہے یعنی پہلا انسان اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہزاروں سال کے عابد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر لکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو وہ تصور کریں آپ کہ اوروں کے نزدیک اور اسلام میں انسان کا تصور کیا ہے اور اس کے بعد پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو آقا علی صلات و تصدیم نے انسانوں پر کیسے احسان کیا پہلی بات تو حضور علی صلات و تصدیم کی صیرت طیبہ کو ان کی شان کو قرآنی سنداز میں بیان کرتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ تحقیق کی تمہارے پاس عزت والا رسول آیا ہے عزیزٌ عَلَيْهِ مَعَنِ بھلا چانے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی دکھانے والے ہیں تمہارا بھلا چانے میں یہ حریص ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ اور یہ مومنوں پر کمال مہربان مہربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں کس طریقے سے انسانیت میں احسان کرتے ہیں توجہ کریں انتخاب تو یہ اللہ کا ہے پہلی بات حضور کے آنے سے تہلے اس دنیا کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا بیوائیں منحوس تصور کی جاتی تھی صبح کے وقت کوئی بیواؤں کا چیرہ نہیں دیکھتا تھا بیوائیں کسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی کسی خوشی کی محفی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول جس ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں وہ ماں بیوہ ماں ہے اور بیوہ ماں کی گود میں آ کر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ کا رسول بیوہ ماں کی گود میں کیوں تشریف لاتا اللہ اکبر بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمینہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی مانکر ہی نہیں سکتی کیونکہ کسی کا بیٹا گوہ سے آدم ہے کسی کا بیٹا غریب نماز ہے کسی کا بیٹا قلیب اللہ ہے کسی کا بیٹا خلیل اللہ ہے کسی کا بیٹا قلیبت اللہ ہے تنہا آمینہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے جس بھی مرضی سے خبرے کو بدل دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں اس ماں کے مقابلے میں بھی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے کسی کو ان کی برابری میں لاکھیں کھڑا دیا جا سکتا ہے دیوہ ماں کی گود میں آ کر کے بتایا کہ اللہ ہوا پر دیوہ منحوس نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ ہوا پر جیسے ہی پیدا ہوئے سوائبہ نام کی کنیز ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے مبارک ہو تمہارے گھر بھتیجیں کی بلادت ہوئی ہے ابو لہب جیسا انسان اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے جا میں نے تجھے اپنے بھتیجیں کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا اندازہ کریں جیسے ہی وہ خاتون آزاد ہوتی ہے کیا اشارہ مل رہا ہے ایک عورت کو اللہ کے رسول کی پیدائش پر آزادی مل گئی گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ آنے کا سب سے پہلا فائدہ اس گروپ کو ملا ان لوگوں کو ملا جس کو سب سے زیادہ پچڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا یعنی کہ کنیزیں غلام اور کنیزوں کو تو جانوروں سے بھی بلتر حیثیت حاصل کی لیکن حضرت سوائبہ کو آزاد کیا جا رہا ہے اور سب آزاد نہیں کیا جا رہا ہے سوائبہ آزاد بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرب بھی حاصل کرتی ہے یعنی رسول اللہ کی ماں رضائی ماں بنتی نظر آتی ہے ایک کنیز کو آتے ہی کتنا بڑا درجہ اتا کیا اللہ کے سچے رسول نے ایک تو آزادی اتا کی نمبر دو اس کو اپنی ماں بنا لیا جناب سوائبہ کو اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد کا میلاد مصطفیٰ کا سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے پہلے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو کس کو ہوا ایک عورت کو ہوا ہے عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا آج عورتوں کی عزت اور وقار کو بچانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اور شریف بات کر رہے ہیں لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں سوائبہ کو آزاد بھی کلا رہے ہیں اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام اتا فرمایا اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کے احترام کا کیسا سبق دیا آج ہم لوگ تعلقات کا احترام کرتے ہیں انسانیت کا احترام کہیں نہیں ہے اس پر آپ خاص توجہ کریں یہ صیرت النبی کا بڑا سنجیدہ پہلو ہے جس پر آپ کو توجہ کرنا ہے ہم تعلقات کا احترام تو کرتے ہیں ہم رشتوں کا احترام تو کرتے ہیں انسانیت کا احترام نہ کسی مذہب میں نظر آ رہا ہے نہ مذہبی لوگوں میں نظر آ رہا ہے اللہ ماشاء اللہ مذہبی طبقہ بھی احترام انسانیت کے غافل ہے اب آپ کہیں گے رشتوں کے احترام میں تعلقات کے احترام میں اور احترام انسانیت میں فرق کیا ہے اس کو سمجھنا ہے نمبر ایک میں علامہ حاشم کانکوری صاحب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے یہ تو دوستی کا احترام ہے آسمیہ کا احترام اس لیے کرنا ہوں کہ تعلق ہے تو یہ احترام تعلق ہے احترام انسانیت نہیں ہے اللہ مازائید رضا اس لیے میں ان کا احترام کرنا ہوں کہ وہ عالم ہیں تو یہ تو علم کا احترام ہے انسانیت کا احترام تھوڑی ہے تو پھر انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں اب آپ کی توجہ انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں کہ صرف انسان ہونے کی وجہ سے کسی کو عزت دینا کسی کا رسپیکٹ کرنا صرف انسان ہونے کی حیثیت سے اور اس کی مثال دیکھئے یاد رکھنا تقریروں میں کہنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے کتابوں میں لکھنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے یہ دنہاں میرا نبی ہے صرف کہتا نہیں ہے بلکہ پہلے کر کے دکھاتا ہے اس کے بعد کہتا ہوا نظر آتا ہے یہ صرف میرے نبی کی شان ہے آپ کہیں گے ہر مذہب میں احترام انسانیت ہے میں نے کہا لکھا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح اللہ اکبر تحریر ہے بتاؤ تو صحیح دعنیمات ہے بتاؤ تو صحیح لیکن آئیے سنن القبرہ سے میں روایت پڑھ رہا ہوں ابھی میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں ناسک و منسوق کی بات ابھی میں نہیں کرنا ہوں صرف صیرت پڑھ رہا ہوں توجہ کرنا حوالہ آپ کے ذہن میں آ جائے سنن القبرہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے بہت گور سے میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں احترام انسانیت گور کیجئے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے ایک جنازہ جا رہا ہے جنازہ اللہ کے رسول جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جائے سنال القبرہ کی روایت پڑھی جا رہی اور آپ کی توجہ اللہ کے رسول جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جائے ایک بات آپ سے ارز کروں برا مت ماننا کوئی میرے دماغ میں نے کسی پہ کٹی سائز نہیں کر رہا ہوں کسی پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں جرنل بات کر رہا ہوں ہم لوگ کسی کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے تاکہ وہ دیکھ لے کنوش کے لئے کھڑا ہوا اگر وہ سیاسی لیڈر ہے تو کچھ فائدہ اٹھا لوں گا اگر وہ عالم ہے تب بھی کچھ فائدہ اٹھا لوں گا لیکن مردے سے تو کوئی فائدہ مل ہی نہیں سکتا اللہ کے رسول ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے اور اگر وہاں کوئی زندہ بھی ہوتا تو یوں بھی حضور کا فائدہ کسی سے اللہ نے وابستہ ہی نہیں رکھا کسی سے وابستہ اللہ نے اپنے نیاز مند اس نبی کو سب سے بے نیاز کر دیا حضور صرف اللہ رب و نزد کی بارگاہ میں نیاز مند تھے واقعی سب سے بے نیاز تھے اگر ردرپور اور گرد و نواز سے آنے والوں کی تمجھو ہے تو میں یہ بات ارس کروں حلیمہ بھی یہ احسان نہیں جنا سکتی کہ میں نے ان کو پالا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ حلیمہ کو منتقب کیا دودھ پلانے کے لیے مگر اس سے پہلے حلیمہ کے پورے گاؤں میں ایسا قہت لا کر کے ڈال دیا کہ حلیمہ کے گھر میں نہ دانا ہے نہ پانی ہے خوشکسانی ہے حلیمہ کے سینے سوک چکے ہیں اس کا خود کا بیٹا پوری پوری رات روتا ہے اس کو دودھ پینے نہیں ملتا حلیمہ اس کے باوجود بھی مکتہ اس لالچ میں جاتی ہے کوئی بچہ مل جائے کیسے بھی پال لوں گی انعام میں کراؤں گی مالا مال ہو جاؤں گی قید سانی کا اضالہ کر لوں گی لیکن حلیمہ کہتی ہے سینے خوشکسے خود کا بچہ روتا تھا خود کا بچہ بھی رکھتا تھا خود کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا تھا لیکن جیسے ہی میں واقعات نہیں پڑھوں سے بشارہ کر رہا ہوں تاکہ انوان پر گفتگو کر سکوں جیسے ہی میں نے محمد کا اٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سینے سے لگایا ان کا سینہ میرے سینے سے لگنا تھا کہ میرے خوشکسینے کے اندر گویا کہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی خود کا بتا رہی ہے حلی ماہ تُو نے دودھ پلا کے محبوب پہ احسان نہیں کیا محبوب نے تیری گود میں آ کر احسان نہیں کیا نا رہے تکبیر نا رہے رسالت نا رہے ہوشیت تیرے بیٹا بھی پل رہا ہے تو میرے محبوب کے سبقے میں پل رہا ہے گویا کہ وہ کسی کے احسان من نہیں کسی نے ان پہ احسان نہیں نہ مانے کیا نہ باپ نے کیا کسی نے احسان نہیں کیا نہ دادا نے کیا کسی نے احسان نہیں کیا اللہ ہو اکبر جن دنوں حضرت ابو طالب کے گھر تھے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں جب تک وہ دستر خان پہ نہیں آتے تھے میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اس لیے نہیں کھلاتا تھا کہ اللہ ہو اکبر جب وہ دستر خان پہ نہیں رہتے تھے اور بچے کھانا شروع کرتے تھے تو کھانا ختم ہو جاتا تھا اور جب وہ دستر خان پہ ہوتے تھے تو کھانا سب کھا لیتے تھے اس کے بعد بھی بچا کرتا تھا گویا بتایا جا رہا ہے محبوب کو کوئی نہیں پال رہا ہے بلکہ محبوب کے صدقے سب پالے جا رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تو تشتیل ایک جنازے کو دیکھ کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپا کے قربان آپ کیوں کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس جنازے کی وجہ سے میں اٹھ کر کے کھڑے ہوا تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپا پہ قربان یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے توجہ دیجئے نفرتوں کے اس ماحول میں صیرت النبی کی کتنی ضرورت ہے لوگ اسلام کو کہاں سے جوڑ رہے ہیں ہماری کوتائی ہے کہ ہم نے حضور کی صیرت کو پیش نہیں کیا دوسروں کو کیا پیش کرتے ہیں ہمیں خود صیرت النبی نہیں پتا ہے ہمیں صیرت کا کوئی پتا ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے ہمارے جوانوں کو پتا نہیں ہے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے تو صحابہ نے اس کی حضور یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے اس جنازے میں جو شخص اندر ہے وہ یہودی ہے یہودی ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے لئے کھڑے ہوئے ہیں یہودی مسلمان تو نہیں بلکہ کافر تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے تو صحابہ نے کہا اس کے حضور یہ تو کافر ہے حضور علیہ السلام کا جواب کیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی ہے جب کہاں گیا حضور یہ یا یہودی ہے اس کے جنازے پر آپ کھڑے ہوئے تو سرکار نے کیا فرمایا یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا یہودی ہے مگر انسان تو ہے نا یہ احترام انسانیت ہے ہم تعلقات کا احترام کر رہے ہیں بلکہ لوگ ہم تعلقات کا بھی احترام نہیں کرتے لوگ رشتوں کا احترام کرنے بلکہ لوگ رشتوں کا بھی احترام نہیں کرتے اللہ کے رسول علیہ السلام احترام انسانیت سکھانے آئے توجہ اگر آج ہم کسی کی عزت کر رہے ہیں وہ ہمیں چندہ دیتا ہے اس لیے یہ احترام چندہ ہیں احترام انسانیت نہیں اگر کوئی ہمارا ہاتھ چونتا ہے ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں ہماری تعظیم کا احترام ہے احترام انسانیت نہیں ہے اگر کوئی مالدار ہے اس کی عزت ہو رہی ہے تو یہ مال کا احترام ہے احترام انسانیت نہیں ہے تو پھر انسانیت کا احترام کیا ہے صرف انسان ہونے کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہ احترام انسانیت ہے اپنے اندر دوب کر کے سوچو اپنے ضمیروں کو آباز دو مسلمانوں کیا ہم احترام انسانیت کر رہے ہیں اللہ اکبر ہم جسے جانتے ہی نہیں ہم اس کی کوئی عزت بھی نہیں کرتے ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ اچھی بفتگو بھی نہیں کرتے ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے لئے مر کر کے کھڑے نہیں ہوتے ہم جسے جانتے ہی نہیں اس کے ساتھ ہم اس نے سلوک نہیں کرتے لوگ بھول چکے احترام انسانیت اور اللہ کے رسول علیہ السلام محسن انسانیت بن کر کے آئے تھے آپ نے انسانیت پر احترام کیا کس طریقے سے دشمن آتے ہیں تو چادر بچھا دیتے ہیں گوھر تو کریں ہم اجنبیوں کے لیے نہیں بلکہ حضور دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں لاؤ نہ کوئی ایسا قائد دنیا میں جو دشمن کے لیے چادر بچھا دے اللہ اکبر اندازہ تو فرمائیں اللہ اللہ جو قاتلوں کو معاف کریں جو قاتلوں کو معاف کریں لاؤ تو ایسا بندہ لاؤ تو ایسا انسان ایسا انسان کامل آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا وہ صرف اور صرف آمیمہ کا لال ہے اللہ اکبر اللہ اللہ انسان تو انسان ہے جو کتوں کا بھی خیال کریں یہ صرف میرا نبی ہے ہمارا آپ کا نبی ہے جانتے ہیں ایک لشکر جا رہا ہے لشکر لشکر جا رہا ہے اور اس لشکر حضور کا لشکر تھا ہزاروں لوگ اور وہ راستوں کا دور نہیں تھا سڑکوں کا دور نہیں تھا سڑکیں نہیں تھیں آج کل کی طرح لشکر جنگلوں سے گزرتے تھے اور رستہ بدلنا مشکل ہوتا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ چل رہے ہیں اللہ کے رسول نے کیا دیکھا کہ کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اور جب کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو دیہاتی لوگ جانتے ہیں وہ بالکل چاروں کہوں کو پھیلا کر کے ایک دم لیٹ کر زمین پر دودھ پلا رہی ہے کیونکہ اس کے بچہ ایک نہیں ہوتا کئی بچے ہوتے ہیں اور سب بچے اس کے دودھ کے اوپر لیٹ کر کے دودھ پیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں پر کھڑا کر دیا توجہ کریں ہماری نظر میں صحابی کی اہمیت کیا ہے انبیاء کے بعد روح زمین پر صحابی سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے حضور نے اپنا صحابی کھڑا کیا دو اعلان ہوئے نمبر ایک پورا لشکر اپنا رستہ بدل دے پورا لشکر اپنا رستہ تبدیل کر دے کیونکہ کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اگر لشکر کتیا کے قریب سے گزرے گا تو کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھانگ جائے گی اور کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھانگ جائے گی تو کیا ہوگا اس کے بچوں کے موہ سے دودھ چھوٹ جائے گا اس کے بچوں کے موہ سے دودھ چھوٹ جائے گا اس لیے ایک کتیا کے بچوں کے موہ سے دودھ نہ چھوٹے حضور نے پورے لشکر کا راستہ تبدیل کر دیا اور ایک صحابی کو وہاں کھڑا کیا کہ یہ اعلان کی خبر جس کو نہ ہو سکے وہ وہاں پر صحابی کھڑے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگو حضور کا حکم ہے کہ تم اپنا رستہ بدل دو اس کتیا کے قریب سے کوئی نہ گزرے اگر یہ اٹھ کر کے بھانگ گئی تو کتیا کے موہ سے دودھ چھوٹ جائے گا کتیا کے بچوں کے موہ سے دودھ چھوٹ جائے گا بتاؤ انسان تو انسان جس نے کتوں کے بچوں کا بھی اللہ اکبر خیال فرمایا ہے اسے دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے ان کے بتائیں آج کیا مسلمانوں ہمارے اندر یہ جذبات ہے کہا وہ کہ کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے جملے پہ توجہ کہا کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے پورے لشکر کا رستہ تبدیل کر رہے ہیں اور ہم مسلمان اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے جملے پہ توجہ کرنا گور کرنا خیان دینا وہ کتوں کے بچوں کے دودھ کا خیال کر رہے ہیں اور اس کے لئے لشکر کا راستہ بدل رہے ہیں اور ہم کیسے مسلمان ہیں ہم تو اپنے پیدا کرنے والے ماباک کبھی خیان نہیں کرنا گوھر کیجئے کونسا اسلام ہمارے پاس ہے اوہ میڈ ان انڈیا اسلام پر عمل کرنے والوں سخمان کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ گوشتو انڈا اور مچھلی والی تعلیم نہیں تھی صفان کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ سو cult جماع کی دورکت کی تعلیم نہیں تھی صفان کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ تصویح اور مسلمے والی سوی تعلیم نہیں تھی وہ تو اخلاق کی تعلیم پہلے تھے گردار کی تعلیم تھی الے اپنے نبی کو دیکھو کتوں کے پچوں کے دودھ کی خاطر حضور نے پورے لشکر کر غستہ بدل دیا اور آج مسلمان ہی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہیں اپنے ماں باپ کو تڑپا رہے ہیں کس دن پر ہمارا عمل ہے کون سے دن پر ہم عمل کر رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم تو رونا رو رہے ہیں کہ لوگ احترام انسانیت نہیں کرتے اللہ وبر میری قوم کا گراف اخلاقی اتنا گر چکا ہے آج میری قوم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے یہ نوجوان لڑکے اگر کسی پارک میں چلے جائیں اگر کسی پارٹی میں چلے جائیں اگر کسی پکنک پر چلے جائیں تو حال کے ہے کہ اندہ ہوا کر جب کوئی بل پی کرنے کی بات آتی ہے کوئی دوست کو اپنا گارڈ نکال رہا ہے کوئی اپنی جیپ میں ہاتھ ڈال رہا ہے جھگڑا ہوتا ہے اس پر بل میں پی کروں گا بل میں پی کروں گا بل میں پی کروں گا اور جب ماں باپ دوا کھانے میں آئیڈلٹ ہو تو بھائیوں میں جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ بل تو پی کرے گا بل تو پی کرے گا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسی آپ کے ردرپور کی داستان ہے میں نے کسی شہر میں آپ کے شہر کا نام نہیں لیا میں ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا کسی پرورام کے لیے علامہ زاہید رضا صاحب کے گھر کچھ دیر کے لیے میں حاصل ہوا تھا چائے پینے کے لیے اور میں شاید پرورام میں جا رہا تھا حل دوانی کے لیے اللہ ہو اکبر ایک گوڑی اممہ آئی اور آنے کے بعد کا مولانا سے ملنا چاہتی ہوں اللہ ہو اکبر تو جب میں نے کہا میں نے تو پہلے مولانا سے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا نہ میں عورتوں سے خون پر گفتگو کرتا ہوں نہ ملتا ہوں سوائے ان لوگوں کے جو میرے حوالے سے محرم ہے باقی کے میرا مزاج نہیں ہے اللہ ہو اکبر انہوں نے کہا بڑیہ ہے تو کہا چھیک ہے بڑی بھی اگر عورت ہے بڑی عورت ہے تو میں ملوں گا میں ملا تو وہ خاتون رو رہی تھی آپ اسی رد ترپور کی داستان ہے جب اس کو روتے ہوئے پوچھا گیا تو کہا کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے اور کھانے کے لیے وہ دردر بھٹک رہی ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ملاد النبی کے جشن کے لیے لاکھوں روپے جھنڈے کے نام پر خرچ کرنے والوں کن کمے کے نام پر خرچ کرنے والوں پیر کے مزار پر ایک ایک لاکھ کی چادریں چڑھانے والوں سندل ارس چادر اور گھاگر کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں دیکھو میں منع کرنے نہیں آیا میری بات کو لوگ غلط طور پر کنوٹ جب وہ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں اس کو غلط طرف ڈال دیتے ہیں اللہ اگر غلط طرف اس کو ڈائیوٹ کر دیتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہے میں منع کرنے نہیں آیا لیکن یہ بات کہنے آیا ہوں کروڑوں روپے کے جھنڈ ملاد کے موقع پر لگاؤگے اور ماں کو کھانے کے لیے ترساؤگے تو یہ جھنڈوں پر رقم کی جانے والی رقم جو خرچ کر رہے ہو یہ قیامت کی دن تمہارے موہ پر مار بھی جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا ملاد ایک الگ چیز ہے اور مقصد ملاد الگ چیز ہے ملاد کون مناتا ہے کون نہیں مناتا یہ فرض نہیں ہے لیکن مقصد ملاد کی تکمیلی حد میں فرض کر دی گئی ہے اللہ اکبر آج ملاد منا رہے ہیں مقصد ملاد فوق ہو گیا ہے اگر ملاد النبی کے ساتھ مقصد ملاد پر بھی توجہ کی جاتی تو مقصد ملاد تو یہ ہے کہ کچھوں کے بھچوں کے بھوک کا خیال لکھنا یہ مقصد ملاد ہے جو مقصد ملاد پورا کرتا اس کی غلیت گھتا بھی بھوکا نہیں رہتا ماں کے بھوک کی کیا بات ہے لیکن حال یہ ہے لوگ مقصد ملاد کو فوق کر اور یاد رکھنا میں سنی ہوں اور الحمدللہ مشتہ نہیں سنی اور درپوروالو یاد رکھنا اچھی طریANT ملاد منا کر تم خوش ہوئے ہو ملاد منا کر تم خوش ہوئے ہو جنت میں جانے کی گیرانٹی نہیں ہے بنے ممبر کی تعיצ لیتے ہو اسگر ہوں گا اگلا چملہ سننا غلط ہوں تو اسلاح کرنا میں قبول کروں گا ملاد منا کر تم خوش ہوئے ہو جنت میں جانے کی گیرانٹی نہیں ہے ہماری خوشی کا اعتبار نہیں ہے کبھی سوچا اس ملاد منانے سے تو میں خوش ہوا کیا ملاد والے مصطفیٰ جانے رحمت بھی خوش ہوئے ہیں میرے خوش ہونے سے میں نے جنت نہیں پانا ان کو خوش کرنے سے جب ابھی آپ نے تاجو شریع علی رحمت اشیر سونا اس لمحے سے کیا جو پیا کو پھائے وہ سہانہ راگ ہے جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگ نہیں اچھے اصل چیز تو ان کی خوشی ہے نا ملاد منانایا حضور کو خوش کیا تم تو خوش ہو گئے حضور کو خوش کیا مجھے بتاؤ آج ہماری مائے رو رہی ہیں میں اور روان کی طرف جانے سے پہلے اس پر گفتگو آپ سے اور اپنے دل کے درد کے طور پر پچھتا آج ہماری مائے رو رہی ہیں ہمارا باپ رو رہا ہے ہم مدرسوں میں پچاس پچاس ایک لاکھ روپیاں لکھا رہے مسجدیں بنا رہے مدرسے بنا رہے اسکولیں بنا رہے چندے دینے جلسے کر رہے ہیں مسجد بنانے سے زیادہ سواب مدرسے بنانے سے زیادہ سواب ہر جگہ چندہ دینے سے زیادہ سواب اگر کہیں ملتا ہے تو پہلے ماباپ پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے لیکن دوترپور کے مسلمانوں اور بالخصوص جوانوں تم ایک ایک نابخہ کو پچاس پچاس آزار تو دیتے ہو لیکن اپنی ماں کو پچاس روپے تک نہیں دیتے ہو تم اپنے نبی کو کبھی خوش نہیں کر سکتے تمہاری مائیں مسجدوں کے زیمے پہ بیٹھ کے بھیک مانگے تمہارا باپ اس کے اس کے آگے جہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے اخراجات کھانگے کون سے مسلمان ہو اللہ اکبر آؤ سیرت النبی کا یہ پہلو سنو ایک خاتون لگنی دیکھتے دیکھتے آئی ہے لگنی دیکھتے دیکھتے آئی ہے حضور صحابہ کے ساتھ ان کی محفل میں جلوگر ہے اور حضور لوگوں کو نصیحت کر دیں اللہ کے رسول لوگوں کو نصیحت کر دیں اگر یہ محفل چل رہی ہو اس میں کوئی عورت نکری ٹیکھتے ٹیکھتے آ جائے تو کیا مین القادری اپنا آواز روک دے گا کیا اللہ ماہ حاشی میں اپنا آواز روک دیں گے کیا کوئی خطیب اپنا آواز روک دیں گے اللہ ماہ زائد اپنا آواز روک دیں گے اپنا آواز روک دیں گے لیکن یہ کس کا بات ہے اب سہول عرب کا بات ہے اب سہول عرب اب سہول عرب کس کو کہتے ہیں عرب کے فسحان جس امی کے آگے ایسے کھڑے ہیں کہ کوئی جانے موہ میں زبا نہیں کوئی جانے موہ میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے نہیں اور یہ وہ امی ہے جس کے علم کی سنت قرآن کہتا ہے اقرا وربک الاکرم اللہ رب العزت فرماتا ہے اکرام ایک اور سند الرحمن وعلم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ایک اور سند وَعَلَّمَكْ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا تو میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو کیا قفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں کیا قفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں علماء گفتگو کر چکے ہیں لیکن امی پر میں کوئی گفتگو اس وقت نہیں کروں گا مگر دو جملے ضرور کموں گا دنیا میں آنکھا اس کو پڑھنا پڑتا ہے جو پڑھے بغیر آتا ہے سبار اللہ زبار جو پڑھ کر آئے مثال کے طور پر میں کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہو نہیں لیکن بارال کچھ نے کچھ پڑھ کر آیا ہوں اگر رددرپور کا کوئی بندہ کہے کہ آپ تقریر کے لئے آئیں تھوڑا ہم سے پڑھ لیں تو ہم نہیں کہا نہیں ابھی ہم پڑھ کر آئے کیا کہنے آپ کے رددرپور بے پڑھے آتے تو آ کر پڑھتے ہیں اللہ ماہ آشیم کو کوئی پڑھنا یا کے لئے سبق شروع کر دے تو کہا نہیں ہم تو پڑھ چکے جو نہیں پڑھا اس کو رددرپور میں آکے پڑھنا پڑھے گا جو پڑھ کر آیا ہے اس کو نہیں ہر نبی کو ہر نبی کو ہر نبی کو بھیج کر پڑھا با 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 ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا اسی لئے اور انبیاء نے کسی نے کسی سے کچھ سیکھائیں یوشا بن نور نے حضرت موسیٰ سے سکھا حضرت موسیٰ نے حضرت اش pertitepری جسے اس کا successive سلسل ہے حضرت اشتر شایب سے بھی کچھ سیکھا ایک تسلسل ہے طرح ہے تحقیق ہے لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کو بھیج کر نہیں پڑھایا ہے پڑھا کر بھیجا جب حضور پڑھا کر بھیجے گئے اسی لیے ایک لفظ بھی حضور کو کسی نے کچھ پڑھایا تو وہ انسانوں سے نہیں پڑھے وہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ کر کے آئے ہیں ایک الگ انمان ہے لیکن افسع العرب کا خطاب ہو رہا ہے میں نسار تیرے کلام کر رہا ہوں ملی یوں تو کس کو زبان ہی ہے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان ہے حضور کا خطاب ہو رہا ہے ایک بوڑی عورت آتی ہے لکڑی تیکھتے ہوئے حضور اپنے خطاب روک دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے ہیں محفل ختم ہو گئی بھئی بوڑی عورت کے آنے سے پہلے محفل بھئی ختم ہو گئی وہ آئی ان کو دیکھ کر محفل ختم سب ختم حضور اٹھ کر گئے چادر بچھائی وہ بوڑی عورت بیٹھ دیتے ہیں جب تک وہ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی حضور اس کے پاس بہت توجہ سے اس کی بچھتے ہیں صحابہ کو رشت کہا گیا کون ہے یہ خوش نصیب بڑیہ جس کے لیے محفل ختم کر دی حضور نے جانے محفل نے اپنی محفل ختم کر دی اس کے لیے اپنی چادر بچھائیں اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی آئے جس کے نام پہ لوگ انگوٹے چھومتے ہیں حضور کسی کو بوسے دے رہے ہیں اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی اور وہ جب جانے لگی تو صحابہ اکرام کو رشت کہا پوچھا حضور ہمارے ماباپ آپ کے فرمان یہ کون خوش نصیب ہے حضور یہ کون خوش نصیب ہے اس سرکار نے فرمایا یہ میری امی حلیمہ سادیہ ہے جس نے مجھے دودھ پلانے والی ماں ہے اللہ اکبر صحابہ اکرام نے حیرت سے یہ حلیمہ ہے حلیمہ اللہ اکبر جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے اگر حقیقی ماں آمینہ حیات ہوتی تو حضور اس کا کتنا احترام فرماتے اللہ اکبر یہ اللہ کے رسول ہے اور جب حلیمہ سادیہ جانے لگی اس سرکار نے حدیثت القمرہ سے فرمایا ام المومنین سے چار سو بکریاں ان کو دے دی جائے تاکہ یہ اپنے قبیلے میں جا کر کے سکون کی زندگی گزارے حضور نے اپنی امی حلیمہ سادیہ کو چار سو بکریاں اس وقت تو تحفے میں اتا فرمائی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو دیتے رہے بتاؤ میرے بھائیو دوستوں پہ خرچ کرنے والوں ماباک کو ترسانے والوں ہے اللہ جس سے ماباک نہ راز ہے اس سے اللہ بھی نہ راز ہے کتنی بڑی ڈاڑی کر لیجیے کتنی خوبصورت توپیاں پہن لیجیے کتنی خوبصورت نواز اختیار کر لیجیے کتنی نمازی بن جائیے اگر ماباک ناراز ہے اللہ بھی ناراز ہے میرے بھائیو ذرا گھور تو کرو سوچو تو سہی ماں باپ کی ضرورت اس کو نہیں ہے یاد رکھنا کتنی ترقی کر لو کتنی اروج پر پہنچ جاؤ میرے بھائیو اگر ماں باپ کی دعا آپ کے دامن میں نہیں ہے آپ کے پڑھنے میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے ایک دن تباہی ہے ایک دن برمادی ہے اللہ اکبر ایک دن رسوائی ہے یاد رکھنا جس جس میں ماں باپ کی توہین کی ہے مرنے سے پہلے پہلے وہ رسوہ ہوا ہے اور وہ رسوہ ہو کر کے رہے گا ماباب کی توہین کرنے والا اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ وہ زلیل نہیں ہو جاتا جب تک وہ نسوہ نہیں ہو جاتا میری قوم کے جوانوں آج پسند کی شادیوں کے چکر میں آج دوستوں کے چکر میں اللہ اوپر ذرا گوھر کو کریں چوبیس چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں ہم اگر پردیس میں ہو دوستوں کو فون کریں گے واٹسپ کریں گے کیا کبھی ماباب کو بھی فون کرتے ہوگے کبھی ماباب بھی نہیں کھائیں گے میرے بھائیوں آج ہمارے ماباب ہمارے منتظر ہیں انتظار میں ہیں کہ میرا بچہ مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھی گھر میں آتے ہو اور سیدھا گھر میں داخل ہو جاتے ہو ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیل سے آئے ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیل سے آئے اور بیٹے کا حال یہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے ماں کی خیریت بھی نہیں پوچھی یہ حالات ہے یاد رکھنا کسی کے خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے سے ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو فرما بردار بیٹا فرما بردار بیٹا حدیث پانک کا مخوم ہے فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھیں اللہ اسے مقبول حج کا ثواب اتا فرماتا ہے آپ مجھے بتائیے نہ میرے بھائیو جس دن یہ چہرے زمین میں دفن ہو جائیں گے جس دن یہ چہرے زمین کے اندر گڑ جائیں گے اس دن ان چہروں کو یاد کرو گے اپنے ماں باپ کا احسان بھول گئے میرے بھائیو وہ ماں جس نے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں رکھا ارے جاؤ مرد ہو مرد اپنی طاقت پر گھمڑ اور گرور ہے کسی اس بندے سے جا کر سوال کرو جس کے کڈنی کے اندر جس کی کڈنی میں پتری ہو گئی ہے چند ایم ایم کی پتری اگر مرد کے گردے میں ہو جائے تو مرد اس کے درد سے زمین پر ہم نے دڑپتے دیکھا ہے گوھر تو کریں جو چند ایم ایم کی پتری اپنے محفوظ گردے کے اندر سوال نہیں سکتا اس ماں کو سلام کرو جس نے تین کلوں کا وزن نو مہینے تک اپنی ماں نے اس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا اللہ ہو اکبر اور تمہیں پتا ہے جبانی کی تہلیز پر پہنچنے کے بعد ماں کو چھوڑنے والو باپ کو چھوڑنے والو تمہیں پتا ہے اللہ ہو اکبر جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ہر لمحہ کبھی موت سے قریب ہوتی ہے کبھی زندگی سے قریب ہوتی ہے جنم دینے والی ماں موت اور زندگی کے مجدار میں جو ہے ایک دوسرے کے کناروں سے ٹکراتے رہتی ہے جس ماں نے پیدائش کے وقت اتنے جھٹے برداشت کیے اللہ ہو اکبر میرے امام امام ایل سنت نے بڑی بسودت بات لکھی ہے کہ بچے کی پیدائش عورت کو جو ہوتی ہے اگر مردوں کو اس مقام سے چوہا بھی نکل جائے تو مردوں دوبارہ اس راستے جانے کے لیے کبھی تخبر نہ کریں لیکن ایک ماں کے جذبات دیکھو اتنے درد سہکر کے بچے کو جنم دیتی ہے لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی چیز سے درد ملتا ہے تو انسان اس سے پیار نہیں کرتا اس کو بھول جاتا ہے لیکن یہ ماں کی ممتہ جیسے اس درد کے بعد بچہ گود میں ہاتا ہے سارا درد ایک سکڑ میں بھول جاتی ہے اپنے سینے سے لگاتی ہے اس بچے کے لیے ایک لمحے کے لیے وہ نہیں اب پوری زندگی اس بچے کے لیے گزارتی ہے اپنا پورا شباب ایک ماں اپنے بچے پر نچوڑ دیتی ہے ہاں ہاں جوانی کی تہلیز پر پہنچ کر اپنی جوانی پر کھمند اور گرور کرنے بانو یہ ماں اور باپ ہے جس کا شباب نچوڑ دیا گیا ہے تب تمہیں شباب اور جوانی ملی ہے یہ ماں باپ ہے ہاں ہاں ہم لوگ جب پیشاب کرتے تھے پیشاب اور کس پستر گھیلہ ہو جاتا تھا کئی ماں باپ تھے جو گھیلے پستر پہ خود سوتے تھے اور ہمیں سوخے پہ سلاتے تھے ہاں ہاں رات کے دو دو تین تین بجے اگر ہم روتے ہوئے اٹھتے تھے ماں مارتی نہیں تھی بلکہ سینے سے چوٹاتی تھی دودھ پلاتی تھی میری قوم کے جوانوں یہ احسان بھول گئے احترام انسانیت کا تو رونا ہی کیا ہے جو ماں کا احترام نہ کرے جو باپ کا احترام نہ کرے ذرا گور کیجئے میرے بھائیو اور یاد رکھنا اچھی طرح یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں آپ تہنجد گزار بھی بن جاؤں تو ابھی آپ کی عبادت پہ قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو بلکہ حدیث پاک ہے اگر کوئی شہید ہو جائے شہید اور ماں باپ ناراض ہو یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو شہید ہو کر دی اس کو جنت نہیں مر سکتی جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر میں اپنے گفتگو کو اینٹ کرنے لگا ہوں یہ انوان اتنا جذباتی ہے کہ میں خود خود کو قابو میں نہیں رکھ باتا جب یہ انوان آتا ہے اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بعد جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری ماں کی دعا کی برکت ہیں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو پھر میں اپنی ماں کا مرید ہوتا اللہ اکبر یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے عورتوں سے مرید نہیں ہو سکتے اگر عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کا مرید ہوتا اس لیے کہ ہم نے جو سنا دیکھا پڑا ہمیں پتا چلا کہ ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے اور آج بیویوں کی وجہ سے ادھر گھونگا ٹکتا ہے ادھر بیٹا ماں باپ کا باگی ہو جاتا ہے آئیے میں چند باتیں از کر کے اپنی بات پرینٹ کی طرف پرچاؤں عنوان جو آگیا اس کو پورا کر لیتے ہیں اللہ اکبر ماں بچہ کتنا بھی بے وفائی کتنا بھی بے وفائی ماں اپنے بچے سے پیار نہیں چھوٹ بلکہ بزرگوں نے کہا کہ اگر ماں مر بھی جائے تو ماں کے مردہ دل میں بھی بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں جملے پہ گوھر کرنا ماں کے مردہ دل میں بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں ماں اس کو کہتے ہیں ماں کو سمجھا ہی نہیں بلکہ ایک بات کہہ دو ابھی امی پر بات کر رہے تھے اللہ ماں امی ام سے بنا ہے اور عربی میں ام کہتے ہیں ماں کو تو امی کا مطلب یہ بھی ہے ماں والا نبی کے ایک شان یہ ہے ماں والا کیونکہ نبی نے ماں اب یہ ماں والے کے لیے بہت تشریح ہو سکتی یہ ماں والا کیوں کہا گیا اس لیے کہ جو مال سے محبت کرے سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں یہ تو مال والا ہے جو علم سے محبت کرے سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں یہ علم والا ہے لوگ اپنے بطن سے محبت کرے تو یہ ممبئی والا ہے یہ رددربور والا ہے حضور کو امی اس معنی میں کہا گیا اگر کہا جائے کہ ماں والا تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ نبی اپنی ماں سے کتنی محبت فرماتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں یہ تو میں اگر وقت رہا تو پڑھوں گا کہ ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں ماں کے مزار پر پہنے جائے یہ اپنے نبی کے شان ہے اللہ ماں کے دل میں جذبات ہوتے ہیں اولاد کے لئے لیکن اولاد بے وفا ماں باپ مرنے کے بعد حساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے ایک مرتبہ ایک جوان نے پڑھا لکھا پڑھ پڑھ لیا بہت آگے بڑھ گیا ماں نے اس کی شادی ہوئی شادی کی تو پڑھے لکھے شوہر کیلئے پڑھے لکھی بیوی ڈھونڈا دیکھو پڑھو لکھو بہت ترقی کرو اور میں آپ کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ لیکن ڈاکٹر انجینئر ٹیچر سائنس دا سب بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ ان کو دین کا علم سکھاؤ اگر آپ نے دنیا پڑھا دیا دین نہیں سکھایا تو وہ تمہارے ساتھ گتاری کرے کیونکہ ڈاکٹری کی تعلیم کے اندر یہ وہ 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 سب سکھایا جاتا ہے ماں کا عدب نہیں سکھایا یہ ماں کا عدب صرف حدیث رسول لے قرآن مقدس میں سائنس کے اندر سارے ذابطے پڑھائے جاتے ہیں میں سائنس کا مقالف کی پڑھاؤ لیکن ماں باپ کی تاظر بڑھو کا احترام صرف قرآن و حدیث میں آپ کو ملے گا اور جن لوگوں نے لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسلام سے چھڑایا یہ بات یاد رکھنا ہمارے نبی ماں والے تھے دوبارہ پڑھا لکھا لڑکا تھا پڑھی لکھی لڑکی مل گئی اس پڑھی لکھی لڑکی نے شادی کے چند دنوں کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں سے میرے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا میں تمہاری ماں کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتا یا تو یہ بڑیاں گھر میں رہے گی یا تو میں نے گھر میں رہنا یہ منزل ایک شوہر کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں موسیقا